موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دی سپائیس گچن بید رابیہ فرد آج بنا رہی ہوں میں بکرائی سپیشل میں مٹن پلاؤ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سمپل انگریڈینس کے ساتھ اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے پلاؤ کے لئے مٹن کی یخنی تیار کریں گے مٹن کی یخنی کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کیجی مٹن اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں دو درمیانی سائز کے پیاز لیا ہے ادرک لیا ہے چھوٹا سا ٹکرا اور پانچ سے چھے جویں لسن کے لئے ہیں کھڑے مسالوں میں ہیں ایک چمچ لیا ہے زیرا ایک چمچ لیا ہے سابسو کا دھنیا ایک دارچینی کا ٹکرا ہے ایک بڑی الائچی ہے چار سے پانچ عدد لونگ کے ہیں یخنی میں پریشر ککر میں تیار کروں گی سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے مٹن پیاز ادرک اور لیسن جائے گا کھڑے مسالے ایڈ کر دوں گی نمک جائے گا ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی خلدی اب اس میں میں ایڈ کروں گی چھے گلاس پانی کے چاول کے حساب سے ہاف کیجی چاول تھے دو گلاس اور اس کو میں تقریباً بیس منٹ کے لئے ویٹ لگا دوں گی پلاو کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو باریک کاٹ لیا ہے تین عدد یہاں پر لیا ہے ٹوماتر ان کو باریک چوب کر لیں ادرک لیا ہے لمبا کٹا ہوا ہری مرچ ہے پانس سے چھے عدد ہاف پیالی ہے دہی کی کو دینا ہے ہمارے پاس دو چمچ اے ون ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس لسن ادرک کا پیسٹ کھڑے مسالوں میں ہے ایک تیز پات بھڑیے لائچی لونگ اور ایک دارچینی کا ٹکرا مسالوں میں ہیں ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ہے ریڈ چلی پاودر ون ٹیبل سپون ہے زیرا ہاف ٹی سپون ہے ہلدی پانس سے چھے عدد ہے گول سابت مرچے ون ٹیبل سپون ہے سکا پیسہ دنیا ہاف ٹیبل سپون ہے چلی فلیس اور ون ٹیبل سپون نمک ہاف کے جی یہاں پر میں نے لیا ہے چاول ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگھو دیا تھا تقریبا دو گلاس بنتے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک کڑائی لیا ہے اس میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی میں پیاز اور آئل ایڈ کر دوں گی ہاف کپ اور ان کو فرائی کروں گی تقریبا گولڈن فرائی ہونے تک تقریبا دو سے تین منٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی کھڑے مسالے دیکھیں لائٹ براؤن ہو چکا ہے کھڑے مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں اسے مٹن ایڈ کروں گی مٹن ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی پیاز کے ساتھ تاکہ مٹن اور پیاز کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کروں گی زیرہ ون ٹیبل سپون اس کو بھی فرائی کر لوں گی ایک منٹ کے لیے پھر اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ اس کو بھی ایک سے دو منٹ فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوماتر ہری میچے اور ساتھ ہی مسالے ایڈ کر دوں گی ان کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف پیالی دہی دہی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے سالہ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ادرک لمبا کٹا ہوا اس کو بھی ساتھ ہی بھون لیں گے اور پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی سٹوک جو ہم نے یخنی تیار کی تھی تقریباً چار گلاس رہ گئی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہاں پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا کم ہے تو اور ایڈ کر سکتے ہیں میرا بالکل برابر تھا تو میں نے جاولوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں تقریباً پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی پانس سے دس منٹ میں جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا پانی دیکھیں بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب وقت ہے اس کو دم لگانے کا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ پیسا ہوا اور پودینہ پودینے کے پتے اوپر ایڈ کر دوں گی اور اسے دم دے دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے سلو آنچ پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اور کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں اسے نکالوں گی سرونگ پلیٹ میں یہ دیکھیں چاول کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہماری ریسپی کی فائنل لک بہت ہی اچھے اور مزیدار سے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں